ہلو دوستو کیسے ہیں؟ میں ہیمانشو سواکت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل کومک ورل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بھوچال کا تیسرا بھاگ اور باہر نکلتے ہی میں تمہارا دھنیواز عدا کرنے کے لئے تمہارے پاس گیا تھا باپو سوامی کیونکہ تم نے شودر کے لیزر روپوں کو نشٹ کر کے میری جان بچائی تھی لیکن وہاں پر جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا اس سے تو میرے ہوشی اڑا دی اس نے تو میرے ہوشی اڑا دیئے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھوچال پراکرتک نہیں کرترم تھے اور تمہارے دوارہ لائے گئے تھے اس لئے میں نے تیہ کیا کہ تم کو میں یہی پر رنگے ہاں تو پکنوں گا ہم نے آخر کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہمارے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے درپ پر ہاں باہر میرے بھگت تمہارے کھون کے پیاسے ضرور ہوئے جا رہے ہیں تمہاری یہ حرکت ان کو اور بھڑکا دے گی تمہارے بھگت اس بار تمہاری پوجہ جوتوں سے کریں گے کیونکہ اب تک میرے دوارہ جیل پہنچائے گا تمہارے سہیوگی بیلڈرز اپنی زبان کھول چکے ہوں گے اور پولس تمہارے بھگتوں کے سامنے تمہارا کالا چٹھا بھی کھول چکے ہوں گے بس یہ رہے سے کھول دو کہ تم نے مجھے شودک کے ہاتھوں سے بجا کر اپنے ہی پیاروں کو کلاری کیوں ماری یہ تو میں بھی سننا چاہتا ہوں پر یہ میں تمہاری ہڈیاں ٹوٹنے کے آواز سننے کے بات سنوں گا تمہاری لیزر امیجز سے میں چکر ضرور کھا گیا تھا راجہ اور شودک لیکن جب باپو نے اصلی شودک کو ڈھونڈ کر تمہاری طرف مجھ کو بھیجا تھا تم میرے سامنے ایک منٹ بھی نہیں ٹک پائے تھے اور اس بار بھی ایسے ہی ہوگا اب بتاؤ بابو تم نے مجھ کو کیوں بچایا اور یہ بھوچال تم کیسے لائے میں نے تم کو نہیں میں نے تم کو نہ کبھی بچایا اور نہ ہی کبھی بچاؤں گا اور رہی بھوچال کی بات تو یہ تو میرے اس پارٹنر کے مجھ سے بھی سن لو جس کا یہ کام تھا ہیڈ ارے چاروں طرف کی دیواریں کھسک رہی ہیں یہ کوریڈور ایک وشال ہال بنتا چاہ رہا ہے اس ہال میں ایک وشال کا ہے مشین لگی اور سامنے سے آ رہا ہے ناغراج کا پرانا دشمن ہیڈ ہیڈ کے بارے میں وستار سے جاننے کے لئے پڑھیں ناغراج کی کومک کلائم کنگ ہاں ہیڈ جس کا صرف ایک ہیڈ ہے باڈی نہیں اور اسی ہیڈ کی بہدولت آج ہیڈ آدھی راج نگر کا مالک ہے تم ذرا ذرا لیٹ آئے ہوئے ورنہ تم کو یہ پتہ ہو چکا ہوتا ہے کہ تمہارا پلان فیل ہو چکا ہے تمہارے مورے یعنی بیلڈروں کی ٹولی پٹ کر پہلے ہی جیل پہنچ چکی ہے اور اب تک تو انہوں نے اپنا بیان بھی مجسٹریٹ کو دے دیا ہوگا ان کو جھوٹا ثابت کرنا پاپو کے بائیں ہاتھ کا کام ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے راج نگر کو بھوچا لائے کر مٹی میں ملانا میرے لئے بگہر ہاتھ کا کام ہے اور وہ کیسے لاؤ گے؟ اس جوائنٹ وائیبریٹر کے ذریعے یہ سٹارٹ ہوتے ہی پانچ منٹ کے اندر سپیٹ پکڑ لیتا ہے اور پھر اس سے نکل لے والے وائیبریشن زمین کو بیسے ہی ہلانے لگتے ہیں جیسے کی بھوکم دھرتی کو ہلاتا ہے اس جوائنٹ وائیبریٹر کے ذریعے میں اتنا تیز بھوکم لاسکتا ہوں کہ راج نگر تو کیا یہ پورا راج جی مٹی میں مل جائے لیکن فیلال تو مجھے تم کو مٹی میں ملانا ہے تو میں سچائی کے ایک ماتر گواہ ہو تمہارے مرنے کے بعد بابو جو کہانی بتائے گا اسے پوری دنیا سچ مان لے گی اچھا پلان ہے بس ایک ہی پروبلم ہے تمہاری یہ ساری شیکی سٹارٹ ٹرانس میٹر کے ذریعے پولیس ٹیشن میں ریکارڈ ہو چکی ہے اب بتاؤ پوری دنیا کسے سچ مان لے گی مجھے یا بابو کو اب تو ایک ہی راستہ ہے اب اس پوری دنیا کو مارنا ہوگا جو تم کو صحیح مانتی ہے اور وہ دنیا دفن ہوگی ملوے کے ٹھیر میں اور اس ملوے کو پیدا کرے گا میرا جوائنٹ فائیبریٹر میرے زندہ رہتے راجنگر کو کچھ نہیں ہوگا تو پھر تو نہیں رہے گا ہیٹ کے اس مجھینی شریل میں اتنے ہتھیار بھرے ہوئے ہیں جو ایک بوری سینک بٹالین کو ختم کر سکے تجھ کو ختم کرنے میں تو مجھ کو ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اتنا اوور کانفیڈنس اتنا ہاتھی آدمی اشواست تم یہ کیسے بھول گئی کی ناغرہ سے بھی تم نے ایسے ہی کچھ کہا تھا اور پھر بھولی درہ پھٹے تھے اس وقت میں نے اپنے ینتروں کے ریموٹ اپنے داتوں میں فٹ کیے ہوئے تھے جو میری جیپ کے سہارے چلتے تھے لیکن اب یہ ینتر سیدھے میرے دماغ سے چڑے ہوئے ہیں اب میرے ینتروں سے مجھ کو الگ کرنا سمبھا ہوئے ہیں اوف وائیبریٹر سپیڈ پکڑڑا ہے کچھ ہی منٹوں کے اندر راجنگر کی کنکریٹ کی گگن جب میمارت میں ٹھیکے کھلانوں کی طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں گی اور میں وائیبریٹر تک پہ پہنچ نہیں سکتا کیونکہ ہیڈ مجھ کو اس تک پہنچنے ہی نہیں دے گا ان فیکٹ اس وقت تمہیں ایک ہی جگہ پہ پہنچ سکتا ہوں اوپر والے کے پاس اب اس فارمیلے کو استعال میں لانے کا وقت آ گیا ہے جس کو میں نے اسی وقت کیلئے تیار کیا تھا اس وقت جوئنٹ وائیبریٹر کو لوگنا زیادہ ضروری ہے اس لئے فارمیلے کا پریوگ ہیٹ پر نہ کر کے جوئنٹ وائیبریٹر کرنا ہوگا اگلے ہی پل دروب نے بھی وار کرنے شروع کر دیئے لیکن ارے تُو تو گیدر سے بھی زیادہ در پوک نکلا دس فٹ دور سے ہوا مہی گھون سے چلا کر مجھ کو پیٹنا چاہتا ہے دیکھ پیٹا ایسے جاتا ہے ایسے نام و نشان مٹایا جاتا ہے دشمن کا ارے تُو تو پھر سے ہوا مہی بندر کی طرح اوچھل کر فلائنگ کیک چڑھ رہا ہے تُو در کے مارے پاگل ہو گیا ہے کیا تجھے پاگل تو ہو نہیں تھا شوق جو لگا ہے تجھے تیری آنکھوں کے سامنے ہی تیرا شہر دور میں ملنے چاہ رہا ہے بس ایک منٹ تک اور انتظار کر لے پھر وائیبریٹر سے نکلے کمپن راج نہ کرنا وہ بھو چال لائیں گے وہ بھو چال لائیں گے کی ارے یہ دھوہ کھا سے آرہا ہے کچھ چل رہا ہے کیا ارے یہ دھوہ تو وائیبریٹر سے آرہا ہے لگتا ہے کہ میں نے اس پر کوئی زیادہ ہی لوڈ کا ڈاگ دیا ہے وائیبریٹر اس لوڈ کو سہے نہیں پا رہا ہے اس کی سپیٹ کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا لیکن دھوہ تھوڑا سا چھٹتے ہی ارے دروہ مشین کے ساتھ چھٹ چار کر رہا ہے لیکن یہ مجھے پار کر کے مشین تک ایسے پہنچ گیا ابھی تک تو دروہ میرے سامنے تھا ارے یہ تو ابھی بھی میرے سامنے ہیں میں بھی اس کا استعمال کر سکتا ہوں ابھی میں اس کا پریوک اپنی لیزر ایمیج کو تمہاری مشین میں بھیج کر کچھ جلانے کے لئے کر رہا ہوں میں تم کو مارنے کے لئے نہیں اچھل رہا تھا بلکہ اپنی لیزر ایمیج کو چلا رہا تھا میرا وائیبریٹر سلو رہا ہے یہ رک رہا ہے راج نگر کے بجائے میری ساری یوجنا دھول میں مل رہی ہے اب تو تجھ کو مارنا ہی میری سندگی کا ایک ماتر مقصد رہ گیا ہے ایک ماتر مقصد اس نے پھر سے 3D لیزر پروڈیکٹر کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اور اب یہ بھے آوال لیزر آکرتیاں نے مجھ پر اب یہ بھے آوال لیزر آکرتیاں آکرتیاں سے مجھ پر حملہ کر رہا ہے اور اس بار بابو مجھ کو کبھی نہیں بچائے گا لیکن دروف کے لئے ابھی ایک آخری آشتر باقی تھا ارے بابو ایک بار پھر میری مدد کر رہے ہیں یہ کیا رہیس ہے رہیس سے کھلنے ہی والا تھا یہ کیا یعنی راجہ بھائی نے تم کو دیکھا تھا پر تم یہاں پر کیسے آگئے اب دو دو بابو آگئے یہ کیا چکر ہے کون ہے یہ دوسرا بابو اس کو تمہیں نے باندھ کر رکھا تھا یہ رہیس سے میں بعد میں جانوں گا فیلال تو مجھ کو ہیٹ کو کابو میں کرنے کا جو موقع ملا اس کو میں گواہوں گا نہیں تو نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے بابو تو نے مجھ سے یہ بات چھپا کر رکھی کہ تیرے علاوہ تیرے جیسا کوئی اور بھی ہے اب تیرے ساتھ رہ کر جیل جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہی دروف سے پھٹ نپٹ ہیٹ تو چلا ہیٹ بھاگ رہا ہے اور ساتھی ساتھی یہ ساری ٹنل بھی گر رہی ہے اب میں ہیٹ کے بیچھے نہیں جا سکتا بابو سوامی کا دوسرا روپ ادھر کی طرف اشارہ کر رہا ہے شاید مجھ کو باہر جانے کا راستہ دکھا رہا ہے بابو سوامی کے پیچھے چلتے ہوئے دروف سرکشت باہر تک آ گیا تھا بابو سوامی مجھ کو یہاں پر کیوں لائے ہیں اوہ اس ہوجار مکان کے اندر ایک اور بابو سوامی بنے ہوئے ہیں یعنی یہ بابو سوامی کی ایک چھایا تھی کون ہیں آپ یہ سب کیا چکر ہے دھنیواد دروف میں بابو سوامی ہوں اور یہ میرا جڑوا بھائی شاملال ہے یہ میرے پرواہ پرواہ کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اس لیے اس نے مجھے دھوکے سے یہاں پر قید کر کے میرا اسطحان لے لیا یہ مجھ کو نشے کے انجیکشن دے کر بھی ہوش رکھتا تھا شاید اس کا سوچنا یہ تھا کہ اگر اس کی یوجنا کہیں بفل ہو جائے تو یہ مجھ کو پولیس کے حوالے کر کے خود لا پتہ ہو جائے لیکن میں اس کی امید سے پہلے ہی ہوش میں آ گیا اور یوگ سادنا میں جا کر اپنے مانسک روپ سے کی مدد سے اسے ڈھونڈنے لگا میں نے اس کو ڈھونڈ نکالا تب ہی مجھ کو اس سارے شہدیند کا پتہ چلا اور میرا مانسک روپ شیطانی آکرتیوں سے ملنے کیلئے اس سرنگ میں جا پہنچا جہاں پر میں نے تم کو دیکھا اور تمہاری مدد کی تم کو بھی مجھ کو بھی تمہاری مدد کی ضرورت تھی کیونکہ میرا مانسک روپ لیزر آکرتیوں کو تو نشٹ کر سکتا تھا پر اصلی وسطوں کو نہیں اور آخر کار تم سفل ہوئے دھگیر تمہاری مدد کی میں آزاد نہیں ہو سکتا تھا اب جلدی چلو مجھے اپنے بھکتوں کی آنکھیں کھولنی ہیں ان کا بہر دور کرنا ہے اور ان کو ان کے نواز استان واپس دلانے ہیں اور پھر پراکردگ آبدائیں ایشور کی اچھا سے آتی ہیں ان کو اپنے جیون کا ہی ایک انگ مانے ان سے گھبرا کر بھاگنے کی چیشتہ کرنا ویرث ہے کیونکہ پر ایسا کوئی استان نہیں ہے جہاں پر یہ آبدائیں نہ پہنچ سکتی ہوں باپو سوامی کی جائے ہو اے درو تو کب سے باپو کا بھکت ہو گیا سم آپ تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہیں سم آپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں سپر کمانڈ دروف کی اگلی کومیکس میچ میں تب تک کے لیے دھنیواد